اچھا جناب اگر اب آپ نے ویلیو ڈیسائیڈ کر لی بزنس کی تو اب ہم آخری سٹپ پہ پہنچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں اور ڈیل کو کلوز کر دیں سب سے پہلے تو یہ ٹیک کریں کہ ترمز آف پرچیس کیا ہے آپ کن کنڈیشنز پہ پرچیس کر رہے ہیں اس میں مطلب تین باتوں کو ذہن میں رکھیں آپ نمبر ون ایسٹس پرچیس کر رہے ہیں یا انٹیٹی پرچیس کر رہے ہیں بہت غور سے اس بات کو سنیئے آپ اس بزنس کو ایسٹس کو خرید رہے ہیں یا پورا بزنس ایس ایس ای انٹیٹی خرید رہے ہیں اگر آپ بعض وقت ایسٹس خرید رہے ہوتے ہیں تو بزنس کا نام آپ کو نہیں ملتا آپ یہ غور کر لیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا ٹائے کر رہے ہیں پورا بزنس ہولی سولی خرید رہے ہیں ایس ای ہال خرید رہے ہیں یا اس کو ایسٹس کی بنیاد پہ لے رہے ہیں دونوں میں ٹرمز کا فرق ہوگا تیسری چیز جو اہم ہے انڈیمنیفیکیشن کلاوز ایڈ ہے کہ نہیں ہے آپ کے بائنگ ایگریمنٹ کے اندر انڈیمنیفیکیشن کے بارے میں آپ لوگو یہ جانتے ہوں گے کہ انڈیمنیفائی کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کو اس بات کی آپ اشورٹی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے انڈ پہ کسی پرابلم کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا تو ہم اسے پورا کریں گے تو انڈیمنیفیکیشن کلاوز یہاں ہوگی ہونی چاہیے جو یہ بتائے گی کہ اگر آپ کا چھ مہنے بعد سال کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپائی تھی یا غلط بیان کی تھی تو اس کی ذمہ داری جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ آپ پیمنٹ فل اس کو کریں گے یا پارشل اس کو پیمنٹ کریں گے یا انسٹالمنٹس میں دیں گے ایکسپرٹس یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی بزنس کو خریدیں تو کبھی بھی اس کی فل پیمنٹ نہ کریں کسی بھی صورت میں نہ کریں اس کا 30 یا 40% آپ پہلے ادا کریں اس کے بعد کم از کم تین انسٹالمنٹس میں اس کو پی کریں اور کم از کم پیمنٹ کا سپین ایک سال یا اس سے زیادہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چھ مہینے اور سال کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کہیں گڑ بڑ تو نہیں کی تھی کوئی غلط بیانی تو نہیں کی تھی کیونکہ اگر آپ سارے پیسے پہلے ادا کر دیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے سب کچھ اسے دے دیا ہے اب وہ جتنے مرضی اگریمنٹس آپ نے کیا ہوں جتنی مرضی اس نے آپ کو انڈیمنیفیکیشنز دی ہوں لیکن اگر اس کی کوئی چیز آپ کی طرف ڈیو نہیں ہے تو کل کو وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا لوگ عملی زندگی میں یہی کرتے ہیں کہ مطلب لکھ کے دے دیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جیسا ملک جس میں لیگل سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہے جہاں پر آپ کو اپنا حق لینے کے لیے بہت ایفٹ کرنی پڑتی ہے کل کو اگر آپ نے اس کے پیسے آپ کی طرف نہیں ہیں اور کوئی پرابلم آ گیا ہے تو آپ اسے کہیں گے تو اول تو وہ مانے گا نہیں مانے گا تو کہے کہ ٹھیکے جائیں آپ لیٹیگیشن میں جائیں لیٹیگیشن پہ آپ سپینڈ بھی زیادہ کریں گے اور آپ کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک سال کے سپینڈ سے کم کی پیمنٹ پلان اس کو نہ دیں جو کہ اگر آپ ایسا پیمنٹ پلان دیں گے تو یہ آپ کے لیے سرہ سر نقصان کی بات ہوگی اور آپ کے لیے پرابلمیٹک ہوگا تو آپ کوئی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد جب آپ ڈیل کو کلوز کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں کوئی لائر یا کوئی لاؤ فارم ایسی ہونی چاہیے جو کہ پرابر بل آف سیل بنائے ٹیک سیٹیفیکیشنز دیکھے اور پیمنٹ ٹو سیلر ایگریمنٹس اور جو گرنٹیز بغیرہ ہیں ان کا انتظام کرے کیونکہ آپ اپنے آپ کو جتنا پروٹیکٹ یا سکیور کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو ٹاپک سے جو ویڈیوز تھیں بائنگ آن اگزسٹنگ بزنس ایک تو انہوں نے آپ کو سینسٹائز بھی کیا ہوگا اور اویر بھی کیا ہوگا کہ ایگزسٹنگ بزنس کی بائنگ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی حد تک ابتدائی مدد اور معلومات بھی دیں گی اگر آپ کبھی ایگزسٹنگ بزنس کو خریدنا چاہیں گے Thank you very much